موسیقی 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 تو جو ہے یہ کب پتا چلا آپ کو اس بکرے پر اس طرح پڑا جی مجھے ڈیڑھ مہینہ پہلے مجھے کچھ پتہ نہیں تو کہیں سے کھریدا تھا یا آپ کا گھر کا بکرہ میں گھر کی بکری کا بچہ میں کتنی عمر ہوگی اس کی دو سال میں مہینہ دو مہینہ کم ہو سکے بس دو سال لگا تو اب یعنی کہ کہیں آپ نے دکھوایا کسی مولانا سے دکھوایا کہ اس پر اس طریقے سے کہاں مہینہ پہ ایسے ساپ کہاں لکھا ہوا ہے ایسے جی میں نے ہاپی جکور مولوی کو کئی تصن دکھا دیو میں نہیں دکھا کہ نہیں مولوی یہاں بھی کھڑا ہے تو انہوں نے تصن مولوی نے کہی اس پر محمد ہمارا نبی کا نام لکھا ہوا ہے اور اللہ کو لکھا ہوا ہے خیر جو بھی کچھ ہے حالان کی جو ہے بکرا آپ لوگوں کے سامنے لائیو تصورم آپ سیدھا دیکھ سکتے ہیں اور ایک مولانا جو ہے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں یہ ہمیں تفصیل سے بتائیں گے آخر کار کہاں پر اس بچہ ہے جو یہ کتنا پیارا بچہ ہے اور اس پر کہاں پہ جو ہے محمد اور پیارے نبی کا نام جو اللہ کو کہاں پہ اس پر لکھا ہوا ہے مولانا ہمارے ساتھ جڑ چکے سیدھے لائیو تصوروں آپ دیکھ سکتے ہیں جی مولانا کیا نام آپ کا اچھا تو یہ جو بکرا ہے کس کا بکرا ہے کیا نام کم ہے اس کا اچھا تو یہ جب اس پتہ لگا تو اس نے کئی مول بھی رہا کی جو سے اس کی تستیگی کرائی ہے ہم ہم نے بھی اس کو دیکھا ہے بلا کر لائے تھے تو کئی مول بھی رہا کی جو کی تستیگ کے بعد میں یہ پتہ چلا تھی یہ واقعی میں محمد ہے اور ہم نے بھی ظاہر طور سے دیکھا تو ایک بار آپ ہمارے درسکوں کو دکھا دیجئے کی کس طریقے سے تفصیل سے بتائیے یعنی کی ایک انگلی رکھ کر کہاں پہ کون سا اکچھر بنا ہوا ہے دیکھو جی یہ تو میم ہے یہ میم یہاں سے چل کر یہ ہا بن گئی ہے یہاں سے ہا چل کر یہ میم ہے یہ میم یہاں سے چل کر یہ ڈال ہے یہ تو محمد ہو گئی اس کی دوسری سائیڈ میں اللہ لکھی ہوئی ہے صاف طریقہ دوسرے سائیڈ بھی آپ دکھا دیجئے ایک بار ہمارے درسکوں کو انتظار ہے کی کس طریقے سے بکریں پر ماسلہ جو اللہ لکھا ہوا ہے اور اس سائیڈ میں جو بتا رہے ہیں اللہ لکھا ہوا اس سائیڈ میں یہ تو جی علف اور لام دونوں مل کر ہیں یہ چھوٹی جو نوک دیکھ رہی ہے یہ علف ہے یہ لام ہے یہاں سے چل کر یہ تصدید والی نوک بن گئی ہے یہ تصدید ہے یہ جو علف کے اوپر جو مد ہوتا ہے یہ مد ہے اور یہاں سے پھر یہ چل کر نہیں یہ مد کی والی لائن گئی ہے پھر یہ ہا ہے جی صاف طریقے سے یہ اللہ ہو ہے جی اس کی دوسری سیدھی فر پہ تو محمد ہے اور الٹی فر پہ اللہ ہے تو آپ یہ مولانا صاحب پون طریقے سے جو تصدید کر رہے ہوگی بھئی یہ اللہ ہو محمد اس بکرے پر ہے اون طریقے سے تصدید کر رہے ہو اون طریقے سے یہ زیادی طور پر لکھا ہوا ہے محمد اور اللہ اور اس کی تصدید کر رہے ہیں اور مولانا کو بھی دکھایا ہے اور الحمدللہ اس کے بالکل صاف طور سے کھل ملا کر اگر بات کی جائے تو مولانا سے ہم نے ہم سے روپ روح ہوئے کہ مولانا صاحب نے آپ کو ایک ایک اکچھر جو ہے تفصیل سے بتایا اور اس سے گریب کسان کو تو یہ پتا نہیں تھا کہ آخرکار یہ بچہ اتنا بڑا ہو کر اتنا بڑا روپ لے لے گا کہ اس پر کچھ لکھا بھی ہے بہت ہی بڑی خوشی کی بات ہے حالانکہ اگر میں جاننا چاہوں گا جی اگر مانکے چلوں کہ کوئی اس بچے کو پھریدنا چاہے تو آپ کے کوئی کونٹیکٹ نمبر ہوں گے اور یعنی کہ آپ کا گاؤں ہے جو ڈلی کی طرف سے اگر کوئی آدمی آنا چاہے تو کہاں سے ہوتے ہوئے یعنی کہ کیسے آئے گا ڈلی سے آئے گا یہاں گھڑکاں آگا گھڑکاں سون آگا ہے سون سے نو آگا ہے نو سے بڑکلی سا جاماری کسپا چھوٹا پیننگو ساکھے میرا گاؤں پڑے گا بوچا کا تو یعنی کہ بہار کا کوئی بھی آدمی آپ سے کوئی کونٹیکٹ کرنا چاہے تو کن نمبروں پر کرے میرا نمبر ہے جی اٹھان میگ سچونتیس ایک سٹھ دیرو ستھ آمان آپ کئی نمبر ہے میرا نمبر کن ملا کر میں آپ اپنے گرسکوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس ویکتی نے جو ہے اپنا نمبر سکرین پر بھی چلتا آپ کو نظر آئے گا یہ نمبر اس نے دے دیا ہے کسی بھی بھائی کو بچہ خریدنا ہو وہ اس سے ڈاریکٹ کونٹیکٹ کر سکتا اور میں ایک بات بتانا چاہوں گا گاؤں کا موجی سرپنچ میں کہوں کہ موجی سرپنچ بھی ہمارے ساتھ ہے ایک نو یوک ہے کیا نام آپ کا سرپنچ سرپنچ یہ بچہ ہے کس کے پاس میں ہیں اور کیا ہے اس پر یہ جی اس کا مالک نام بچہ ہے یہ جی ہمارے مولاناں بتایا ہے اس کے ساتھ طور سے محمد لسا ہوا ہے تو یہ جی تبہ چاہتا ہے یہ گریب ایسی ہے تو یعنی کہ آپ کا گاؤں ہیں جو آپ کا گاؤں ہیں تو اگر دلی کے سائیڈ میں یا کوئی جیپور سے آنا چاہے یعنی کہ کیا لوکیسن ہے آپ یہ دلی سائیڈ سے اگر آنا چاہے تو دلی سو سیدھا نوہ جیلا ہے نوہ سے جی بڑکلی چوک بڑکلی سے جی سائیڈ میں دیس کلومیٹر ہمارا ایک اپنوں کا کشو کرتا ہے اس کے جیسٹ ہمارا پانچ سات کلومیٹر میں اپنے درسکوں کو اگر بتانا چاہوں گا جی پور سائیڈ سے اگر بات کی جائے تو سیدھا آپ کو جو نمبر سکرین پر چل رہے ہیں ان پر آپ کونٹیکٹ کر سکتے اور اس بکرے تک جو ہے پہنچا جا سکتا ہے اگر دلی سائیڈ سے بات کی جائے تو دلی سے جو لوکیشن آپ کو دے دی گئی ہے حالانکہ سکرین پر گاؤں کے موجودہ سرپنچ ہے اور اس ویکتی کے جو نمبر آپ کو دے دی جائیں گے آپ ان پر کونٹیکٹ کر سکتے اور کہاں تک یہ بکرا بکا ہوئے